بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہڑیز سے ہوں گے آج ہم بہت ہی ہلدی اور مزیدار سی گرین سائرلٹ بنائیں گے اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی انشاءاللہ یہ ہتم ہو جائے گی لیکن آپ کا دل چاہے گا کہ ہم اس کو کھاتے رہیں تو آئیے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جی سب سے پہلے ہم ایک باو رکھیں گے اور اس میں ہم کٹے ہوئے سالات کے کچھ پتے ایڈ کریں گے باری کٹی ہوئی گاجر ایڈ کریں گے اور اب اس میں ہم کھیڑے ایڈ کریں گے باری کٹا ہوا جس کے ہم نے چھل کے ریموو کر دیئے تھے باری کٹی ہوئی ہم اس میں پتہ گوبی ایڈ کریں گے یعنی کہ بند گوبی اب اس میں ہم مولی ایڈ کریں گے باری کٹی ہوئی ساری چیزوں کو ہم نے لمبائی میں کٹ لیا ہے شملا مرچ ایڈ کریں گے باری اکٹی ہوئی ایک شملا مرچ لی تھی جس کو ہم نے باری اکسا کٹ لیا ہے اب ہم اس کا سوس تیار کریں گے تو یہاں پر جی ہم ایک بھو رکھیں گے اور اس میں ہم 4 ٹیبل سپون کوکنگ آل شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون ہم اس میں پسی ہوئی چینی ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے یعنی کہ نمک 1 ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون بلاک پرپر یعنی کہ کالی مرچ یہاں پر جی ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون سرکہ ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں اوریگین ہے شامل کریں گے اور اب ہم اس میں لیمون کا رس ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اور اے آب ہم ان سالی چیزوں کچھے سے مکس کریں گے یہاں پر جی سوس ہماری بالکل ریڈی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے تو تیار ہے جی ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی حبصورت بہت ہی ٹیسٹی مزدار سی آج کی سائلٹ یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آپ اس کو ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ کا دل چاہے گا کہ ہمیشہ ہم اسی طرح بنائیں اور اس کو ہمیشہ روٹی کے ساتھ کھائیں تو اگر آپ کو ہماری اسی طرح کی ریسپیز چاہیے تو ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ